سرکار گم بھیر ہے بجلی جو کسانوں کو پرانی دکتیں آتی تھی وہ ختم کر دی سریندر راجپوت اور دام بھی تیہ ہو جائیں گے جلد پریشانی کیا کیا کہیں سندیب بھائی جب راکیش جی بھی بیٹھ کر کے کہہ گئے بات آپ نے ساری کی ساری بات کہہ دی اور اس کے بعد اس طریقے کے جو ایک ودرب پناہ ہو رہا ہے جو کرائی ہو رہی ہے کسان کو لے کر کے کسان سرکار گم بھیر ہے ایسا ہے ویسا ہے ساری چیزیں ہیں آپ بتا دو نا آج سے نو سال پہلے کسی بلیڈ کی قیمت کیا تھی آج سے نو سال پہلے ایک روٹی کی قیمت کیا تھی ہوتل پہ آج سے نو سال پہلے دال کی قیمت کیا تھی کیا نام کسی ہوتل پہ آج دیکھ لو اس میں اسی حساب سے بھائی گننے کا دام کر دو بات ختم ہو جا میں تو ہوں ساہنپور کا یا آپ بھی وہی کے ہو مجھے ایک بات بتا دو آپ اراکیش جی بھی بیٹھے آج ملوک مناغر صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ جو درنگی کہتے ہیں کہ درنگی چھوڑ اکرنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا کسان کی بات کر کے آپ کرونی کیپٹلسٹوں کو فائدہ دینے کی بات مت کرو آپ ان کا دو دو لاکھ ڈائی ڈائی لاکھ کروڑ کا سال کا NPA ماف کرتے ہو اور کسانوں کا بجٹ بھی نہیں خرچ کرتے آپ کہہ رہے ہو کہ چھے جار روپے دے دیئے پھر کسی پہ احسان کر دیا تم نے آپ مجھے بتاؤ جہاں ہم نے سرکار چھوڑی تھی پچاس روپے میں ڈیجل تھا سو روپے میں ہے ڈیجل سو پرسنٹ دام بڑھ گئے سو پرسنٹ کتنے روپے کا یوریا تھا یوریا کٹھے سے پانچ کلو چھوڑا لیا NPA کا کٹھا کتنے کا تھا جو ٹریکٹر کے دام تھے 18% اس پہ لگا دیا جی آپ نے پیسٹی سائیڈ پہ لگا دیا کسان کا خرچ آپ نے تین کونہ کر دیا جب کسان کا خرچ آپ نے تین کونہ کر دیا جو دام ہے وہ 35 روپے پر کونٹر کا نام آپ نے بڑھا ہے 9 سال میں حساب لگا لو آپ کتنے کا بڑھے 4 روپے بھی نہیں بڑھے ایک سال کے اور دوسری طرف پیسے کاؤ مولین کتنا ہو رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو میں لمبی چوڑی بات نہیں کہتا میں تو صرف چھوٹی چھوٹی سی دین چار چیزیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ سرکار کرونی کیپٹیلسٹوں کو اس دیش کی دھرتی کو بے کینام بندھک رکھنا چاہتی میرا آروپ ہے اس پسٹ کرونی کیپٹیلسٹوں کو دھرتی دے گی اور یہ چاہتی ہے کہ کسان بن جائے مزدور یہ چاہتی نہیں ہے کہ کسان کسان رہے اس سوال کا ایک جواب بھی دیا بیچ میں روک رہا ہوں راکیش ٹکیت نے جواب بھی دیا ان کا سیدھا یہ کہنا تھا کہ ستہ پکش تو جو کر رہا ہے کر رہا ہے وپکش بھی کسانی کو لے کر کبھی گمبیر ہے ہی نہیں سڑک پر اترتا ہی نہیں کسانی اکیلا اندولن کر لے کھیتی بھی کر لے اور سڑک پر آکے بیٹھ جائے میں راکیش بھائی کا یہ آروپ بھی سرماتھے لے رہا ہوں لیکن راکیش بھائی سے پوچھ بھی رہا ہوں ہم تو کسان آندولن میں آ رہے تھے راکیش جی تھمی نے منہ کر دیا اگ جی ہم تو نہیں لیتے کسی کو ہمیں نہیں کوئی ضرورت باہر سے سپورٹ کر دو ہم نے تو وہاں بیٹھ کے بھندارے بھی لگائے ہم نے تو وہاں آپ کو سپورٹ بھی دیا ہم تو منچ پہ بھی نہیں گئے ہم تو چاہے ہوں کہ منچ پہ ہم آپ کے ساتھ چلے لیکن آپ ہی لوگ منہ کر دو ہم کیا کریں بتاؤ کسان آندولن خاتر ہم تن سے من سے اپلبد دھن سے آپ کے سو پرسنٹ ساتھ کھڑے ہیں راکیش جی آپ بھی تو ساتھ آؤ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ ہی کی بغل میں ہوں بھاری بھاپ سے گاؤں ہے میرا لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ نا کہ آپ جب یہ کہہ دیتے ہو ہم جب یہاں راجدیتی کاندولن راجدیتی دلو گے جی کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہم کیا کریں نہیں اس کا حل کیا ہے حل کیا ہے حل کیا ہے اس کا حل اس کا حل میں بتا دیتا ہوں اس کا حل اس کا حل سوال میں ہی چھپا ہوا ہے آپ نے کسان آئے ہو آج تک آپ نے بنایا ہو تو بتا دو بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ بولتی ہے چھل کرتی ہے کپٹ کرتی ہے پرپنچ کرتی ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کسان سے نہیں وہ کسان کو مزدور بنا کر کے دیش کو چند پونجی پتیوں کا میں نام نہیں لوں گا چند پونجی پتیوں کے آدھین رکھنا چاہتے ہیں ان کو لینڈ بینک دینا چاہتے ہیں پیسے دے دیا سونا دے دیا دھرتی کیا نام یہ منرلز دے دیا سارے کے سارے یہاں سے لے کر کے چھتیز گھڑ تک کے کیا نام ہنس دیو جنگل جلا دیا کٹ رہے ہیں وہ لوگ لیکن اب کیا ہے بچیے صرف دھرتی دھرتی دینا چاہتی ہے ہم اس کا بیروت کریں گے اور عام آدمی جب تک دھرم اور سمپردائے کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی کو پول کرے گا مکھ بشیوں پر پول نہیں کرے گا تب تک اس کا حل نہیں نکلے گا اس کا حل صرف اور صرف دیش کی سنصد میں ہے اور سنصد میں کسان کو ماننے جاننے اور سمجھنے والے لوگ وہ ہم نے دیکھا ہے انہیں سو چیاسٹ میں ایم ایس پی ایجاد ہو گئی تھی اور قانونی جامعہ کسی نے نہیں پینایا اس میں زیادہ سال ستہ میں آپ نے بتائے تھے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے